موسیقی میں بھارت کو بھارتی اطاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ تکلیف ہے کہ آپ کے شریر میں مید بڑھا ہوا ہے مید مانے ماس بڑھا ہوا ہے بہت لوگ پریشان ہیں موٹاپا موٹاپا مید مانے کف بڑھا ہوا ہے سیدھی سی بات تو آپ تریفلا کھائیے کب کھانا ہے آپ کو رات کو نہیں کھانا ہے سبیرے کھانا ہے جن کو بھی ماس بڑھا ہے شریر پر مید بڑھا ہے ان کو اگر چھاٹنا ہے اس کو کم کرنا ہے تو تریفلا سبیرے کھانا آنولہ سبیرے کھانا آپ تریفلا نہیں کھا سکتے تو آنولہ ہی کھا لیجے چار آنولے تین آنولے روز کھا لیجے آمولے کو مربع بنا کے کھا لیجے مربع کو اور آمولے کا اچار بنا کے کھا لیجے آمولے کی چھٹنی بنا کے کھا لیجے جیسے بھی آمولہ کھا لیجے تین سے چار آمولہ جتنا ہوتا یہ پیٹ میں جاتے رہے تو سالور میں آپ دیکھو گے آپ پہلے سے زیادہ سلم اور ٹرم ہو جائیں گے اور آمولے کے بارے میں آج کے جو ویگیانک کہہ رہے ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انٹی آکسیگنٹل فل کوئی ہے تو وہ یہ ہے انٹی آکسیڈنٹ مانے جو آکسیڈیشن کی کریا کو کم کرے اور شریر میں ہمیشہ آکسیڈیشن چلتا ہے آکسیڈیشن میں عمر کم ہوتی ہے شریر کے ہر انگ کا چھے ہوتا ہے تو اگر عمر بڑھانی ہے اور انگوں کا چھے بچانا ہے تو آمولے سے اچھی کوئی چیز نہیں دینک جیون میں بھوجن میں اس کو جرور دھارن کریے باغوٹی جی کہتے ہیں کہ جب تریفلا کھائیں آمولے کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سال بار کھاؤ دو سال کھاؤ روج کھاؤ کوئی دکھتے ہیں تریفلا کھائیں تو تین مہینے لگاتا ہے کھانے کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دینا تین مہینے تین مہینے 90 دن کھا کے تھوڑے دن چھوڑ دینا بانے پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر اگلے تین مہینے کھا لینا پھر پندرہ بیس دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کھا لینا کیوں کھر لینا ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا جروری ہے بیچ میں نہیں تو شریر کو عادت لگ جاتی ہے اور وہ آپ نے اگر چھوڑا نہیں تو آپ کو کچھ دش پرینام بھی دے سکتا ہے لگاتار اگر تریفلا کھایا تو کئی دن ایسا لگے گا کمزوری آگئی اگر بیچ میں چھوڑا نہیں تو چھوڑ کے کھانا اب کسی وقتی کے لیے یہ چھوڑنے کا سمیہ ہے وہ تین مہینے سے تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے جادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے بیچ کا بتایا تین تین مہینے کر کے چھوڑ چھوڑ کے کھانا اب آج کے لیے سوٹ رتنا